اسلام علیکم ناظرین کرام کہا جاتا ہے کہ جب ہر طرف سے بند بانے جاتے ہیں تو عوام اپنا راستہ نکال لیتی ہے یہاں پر لیبرٹی چوک میں پاکستان طریقہ انصاف کا جنڈہ اٹھانے پر پبندی لگا دی گئی لیکن عوام نے کیا کیا یہ ذرا آپ دیکھیں کہ ڈرون کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے پرچم لہرائے جا رہے ہیں جن کے ڈرون فضا کے اندر اڑ رہے ہیں اور ان ڈرون کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے پرچم لگے ہوئے ہیں اب سوال یہ لوگ پیچھے شور کر رہے ہیں جو شکھ روش ہے کہ اب یہ جنڈے اتار کر دکھاؤ میں دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں پنجاب کی حکومت سے اور اپنی وزیر اعلیٰ سے محترمہ مریم نواز سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حالات اس طرف نہیں جانے چاہیے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ ہمارا یہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ڈرونز کے ساتھ آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا خواتین کو پکڑا جا رہا تھا بزرگوں کو پکڑا جا رہا تھا نوجوانوں کو پکڑا جا رہا تھا کہ بھئی آپ پی ٹی ای کا جنڈا نہیں لہرا سکتے آپ پی ٹی ای کا جنڈا نہیں نکال سکتے آپ عمران کھن کا نعرہ نہیں لگا سکتے تو لوگوں نے پھر کیا کیا لوگوں نے ڈرونز کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کا جنڈا باندھا ہے اور اس کو فضاء کے اندر بلند کیا ہے یہ لیبرٹی چوک میں بتا رہا ہوں دس منٹ رہ گئے ہیں ٹوٹل دس منٹ بارہ بڑھ جائیں گے لوگ یہاں پر جشنے ازادی منائیں گے اس وقت لوگوں کا جو شکھ روش ہے وہ عروج کو اوپر ہے اور آپ یقین کریں کہ ہر بندہ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے ساری کے ساری عوام پی ٹی آئی کی ہے ساری کے ساری عوام پی ٹی آئی کی یہاں پر آئی ہوئی ہے ہمارے جو پولیس والے بھائی ہیں ہو سکتا ہوں ان کے اندر بھی پی ٹی آئی والے ہوں لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے ڈیوٹی ہے بھائی وہ اپنے ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن میں پھر وہ بات کہوں گا میں نے پہلی وڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں کے چہرے سوال بنے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا یہاں پر جشن ازادی ہے آج تو مرضی سے جشن ازادی منا لینے دو آج کیا ہو گیا ہے اور ایک بہت بڑا سوال جو ہمارے ضمیروں کے اوپر بوجھ ہے کہ آج وہ دن ہے کہ جس دن ہمیں قائد عظم محمد علی جناہ نے اور ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے باقی سب لوگوں نے جنہوں نے بڑی تگدو محنت اور کوشش کر کے ہمیں یہ ملک لے کے دیا یہ عرض وطن ہمیں لے کر دی ایک جمہوری طریقے سے اور اس وقت جو ہمارے عقابرین تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ کی ذات سے کہ اللہ ہمیں زمین کے کیسا ٹکڑا چاہیے کہ جہاں پر ہم تیرے دین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں اور ہم زمین کے اس ٹکڑے پر تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کا دین مبارک نافذ کریں گے آج آج ہمارے ضمیر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم نے وہ کام پورا کر دیا کیا ہم نے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے یا ہم نے نہیں کی ہے آپ سے گزارش ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا ہم نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں کی آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بار موسیقا 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 موسیقا